سبسکرائب کریں رانہ دانی یوٹیوب چینل کو اور دبائیں اس گھنٹی کے آئیکن کو لیٹیس ٹیکنولوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پلیٹ دیکھتے رہے گا اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سو روکیسٹ ہے کہ جو بھئی چینل پر نیو آیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے آگے جو بیل کا نشان ہے اس پر بھی دبا لیں اور اگر اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک پک کر دو کیونکہ ہم نے جو لائکس کا تارگٹ رکھا ہے اس ویڈیو پر وہ صرف اور صرف 50 لائکس ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ جلدی سے یہ تارگٹ پورا کر دیں گے تو یہاں پر آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو تو آپ لوگوں نے کرنا کیا دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنا پلی سٹور اوپن کر لینا ہے یہاں پر میں آپ کو کوئی ایپ نہیں بتا رہا سمپلی آپ کو دو سیٹنگ بتانی ہے جو کہ موسٹ ایمپورٹن اور بہت ہی یوسفل سیٹنگ ہے دوستو اس کے بعد آپ لوگوں نے پلی سٹور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے تری ڈوڈ پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کے پاس اس طرح کے اوپشن آئیں گے یہاں پر آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈون کرنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ نے پلی پروٹیکٹ والے اوپشن پر کلک کرنا ہے اور جیسے یہاں پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے کرنا کیا یہاں سے تھوڑا سا سکرول ڈون کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو دو اوپشن ملیں گے سکین ڈیوائس فور سکیورٹی تھریٹس تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے scan device for security threats threats کا مطلب ہوتا ہے virus یعنی کہ اگر آپ اس option کو دوستو یہاں سے نیچے والا option ہے improve harmful app detection تو ان دونوں option کو آپ لوگوں نے on کر لینا ہے اگر آپ on رکھیں گے تو آپ کے mobile میں کبھی virus نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی ایسی app آئے گی جو آپ کے mobile کے نقصان پچھا سکتی ہے یا آپ کا data کہیں بھی leak کر سکتی ہے تو جیسے ہی آپ کے mobile میں اگر virus نہیں آئے گا تو آپ کا mobile کا بھی hang نہیں ہوگا تو یہ کافی ایک important setting ہے دوستو آپ لوگوں نے ان دونوں option کو on کر کے رکھنا ہے تو اس میں آپ کو کافی زیادہ help ہوگی آپ کا mobile جو ہے وہ بہت کم hang ہونے کی chances ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ بات کرتے ہیں number two setting پر جو کہ most important اور بہتی useful setting ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے اپنے mobile کی setting میں آ جانا ہے اور آپ لوگوں نے setting میں آنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے تو آپ کے mobile میں یہ option different بھی ہو سکتا ہے آپ نے ڈونڈ لینا ہے notification والا option یہاں پر sound and notification میں ہے میں آ جاتوں میرا کیوں mobile ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے notification کے option پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا app notification والے option میں ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے whatsapp کو ڈونڈ لینا ہے تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل ہر بندہ whatsapp یوز کرتا ہے اور ہر بندے نے 30, 40, 50 group تو جوائنکاری رکھی ہوتے ہیں اگر زیادہ نہیں تو 3, 4 groups تو لازمی جوائن کیا ہوتے ہیں جن میں وہ ویڈیوز دیکھتا ہے فنی ویڈیوز آتی ہیں جو بھی جس قسم کا بھی آپ لوگوں نے جو group ہے اس کو جوائن کیا ہوتا ہے تو یہاں پر whatsapp میں آنے کے پاس دوستو یہاں پر آپ نے اس کے جو بلوک ہے never show notification from this app آپ لوگوں نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ نے زیادہ group جوائن کر رکھے ہیں تو جیسے ہی آپ اپنے mobile کا internet connection ہون کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ notification آتے ہیں اور آپ کا جو mobile ہے وہ hang ہونا شروع ہو جاتا ہے 3-4 منٹ تو جو mobile ہے وہ work ہی نہیں کرتا اس کے بعد ہمیں restart کرنا پڑتا ہے یا 3-4 سے 5 منٹ کے بعد یا ہم اس کو use کرتے ہیں تو پھر جا کر ہمارا mobile جو ہے وہ work میں آتا ہے تو اس طرح دوست مگر آپ اس کو off کر کے رکھیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا نہ آپ کو کوئی notification آئے گا جیسے ہی آپ whatsapp کو open کریں گے پھر آپ کو تمام کے تمام وہاں پر جتنے بھی messages ہوں گے وہ show ہو جائیں گے لیکن notification آپ کو کوئی نہیں آئے گا اور اس طرح آپ اپنے mobile کے جو وہ hang ہونے سے بچا سکتے ہیں تو دوستو اس option کو بھی آپ لوگ نے own کر لینا ہے اور جو پہلے میں نے setting بتایا ہے اس کو بھی آپ لوگ نے own کر لینا ہے تو اس سے آپ کے جو mobile کی hanging problem ہے وہ کافی حد تک soul وہ جائے گی تو i hope دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کر کے نیچے کومنٹ لازمی چیز دیئے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ دوستو آپ سے ملوں گا ایک اور interesting سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ